عظیم البرکت عظیم المرتبت سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن فاظل بریلوی اللہ تعالی نے آپ کو علمیت کے اعتبار سے بھی بے پناہ نوازہ تھا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے اور یہ محبت عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ کے ناتگیا کلام سے اور دیگر آپ کے کلام سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت ہے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ کئی ایک ایسی کرامات ہیں جن کا ظہور آپ سے ہوا ان میں سے ایک کرامت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ تذکرہ آلہ حضرت بھی ہو اور یہ بھی پتا چلے کہ اللہ تعالی نے اپنے اس ولی کو کتنا مقام عطا فرمایا تھا منقول ہے کہ سیدی آلہ حضرت علی رحمہ ایک جگہ پر موجود تھے وہاں پر دو فرنگی یعنی دو انگریز وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں یہ ارض کی کہ ہم نے آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں جبکہ پہلے کے انبیاء نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں لہذا آپ کو یہ ایسا عمل کر کے دکھائیں جس سے آپ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی صداقت ہمارے سامنے آ جائے تو سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے آجرن کے ساری کی اور کہا میں تو ایک ادنا سا ان کا غلام ہوں اور اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں چنانچہ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو وہ سامنے دو کونجیں یعنی دو مرغابیاں اڑ کر جا رہی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ایک آگے اڑ رہی ہے ایک پیچھے اڑ رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ پیچھے والی آگے والی سے کیا بات کر رہی ہے یا دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں اگر آپ یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ آپ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ساتھ چرحہ کہہ سیدی آلہ حضرت نظر اٹھائی اور فرمایا یہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہی ہیں جو آگے والی مرغابی ہے وہ پیچھے والے کو یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی چلو اور جلدی اڑو شام ہونے والی ہے ہم نے اپنے گھر پہنچنا ہے لیکن پیچھے والی اسے ہی کہتی ہے کہ پیچھے جہاں پر ہم نیچے اترے تھے بیٹھے تھے تو وہاں پر میرے پاؤں میں ایک کانٹا لگ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے درد ہوتی ہے اور اڑنے میں پرابلم ہو رہی ہے تم اڑتی چلی جاؤں میں تمہارے ساتھ اڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں جب یہ بات سنی تو وہ بہت اچھا نشانہ باز بھی وہ فرنگی تھے ان میں سے ایک نشانہ داغا اور جو پیچھے والی مرغابی تھی اس کو جا کر وہ فائر لگا اور وہ نیچے گر گئی انہوں نے جب قریب جا کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے سیدی علی حضرت علی رحمہ نے فرمایا تھا ویسے ہی اس کے پاؤں میں کانٹا چوبا ہوا تھا چنانچہ وہ دونوں انگریز آپ کی یہ کرامت دے کر مسلمان ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بزرگان دین کو اور اپنے اولیاء کو یہ مقام اور مرتبہ تا فرماتا ہے کہ ان کی کرامات کو دیکھ کے نون مزدم جو ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہی کمال اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدی علی حضرت علی رحمہ کو بھی عطا فرمایا ہے علی حضرت کے علمیت بھی بہت ہے آپ کا کمال اور آپ کی کرامات اور اس کے علاوہ آپ کا عشق رسول تو یقین اللہ جواب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدی علی حضرت کے نظریات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم